شکشہ منتری جاہیدہ خان کے پتی کو پندرہ بھیگا پہاڑ کی گیر ممکن جمین آونٹن کر دی یہ بات بالکل سچ ہے تو جاہیدہ خان کے خلاف بھی کاروائی کی جانی چاہیے دوستو منتری جاہیدہ خان کی اب مشکلیں بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے کہ منتری جاہیدہ خان کا اوپر یوں تو بھشتے چار کے آروپ لگتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں اب ایک آروپ منتری جاہیدہ خان کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ منتری جاہیدہ خان نے اپنے پتی کے نام پندرہ بھیگا زمین جو پہاڑوں کی بتائے جا رہی ہے وہ اپنے پتی کے نام کرانی ہے کیا اس کی سچائی ہے کیا نہیں ہے آپ کمنٹ بوکس اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا آپ کی جان کر کے بتا دیں کہ منتری جاہیدہ خان کا ویرود کامہ ویدھان سبا کی جنتہ لگتار کر رہی ہے اور لگتار منتری جاہیدہ خان کے اوپر بھشتہ چار کا آروپ لگ رہا ہے یہ ویڈیو جو سکرین پر ویڈیو آپ کو چلتے ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں شخص یہ کہتا ہے وہ نظر آ رہا ہے منتری جاہیدہ خان نے پندرہ بھیگا زمین اپنے پتی کے نام کرائی ہے کیا اس کی سچا ہی ہے یہ تو خیر وقت دے کرے گا اور وقت کے لئے آپ بنے رہے صرف اور صرف پل پل میڈیا کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فوڈو کریں لائک کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کامہ کے گاؤں گڑ اجان میں پچاسن نے سپریم کورٹ کے آدیشوں کی اوہلہ کرتے ہوئے اور راجستان ہائی کورٹ کے عبدالرحمن کے ججمنٹ کی اوہلہ کرتے ہوئے وہاں کی شکشہ منتری زہیدہ خان کے پتی کو پندرہ بھیگا پہاڑ کی گیر ممکن جمین آونٹن کر دی جو بلکل نیم ورد ہے کیونکہ عبدالرحمن ججمنٹ میں صاف کہا گیا ہے انیس سو سیتالیس کے پسچات جتنے بھی نالے ہیں ندی ہیں پہاڑ ہیں ان جمینوں پر یہ دیتی کمنٹ بھی ہو گئے تو ان کو ہٹا کر کے واپس پونے اسی ستی میں لائے جائے لیکن راج منتری زہیدہ خان نے اپنے پرباو کا اوپیوک کرتے ہوئے پندرہ بھیگا جمین کو اپنے پتی کو ایلوٹمنٹ کرا دیا ہے تیسیلہ نے ایلوٹمنٹ کیا ہے وہاں لوگوں میں جبردست ودرو ہے ہم نے جانکاری کروائی تو معلوم پڑا یہ بات بلکل سچ ہے تو جو ادھیکار اس پرکار کی کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو چاہیے جمین کو واپس ریسٹور کر کے پہاڑے کی امینہ پہاڑی میں رہنی چاہیے اور کسی پرائیوٹ آدمی کو نہیں دیا چاہیے اور جاہیدہ کھان کے خلاف بھی کاروائی کی جانی چاہیے